بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ایک بہت بڑی خبر رشیہ اور انڈیا کے تعلقات میں دراد آنا شروع ہو چکی ہے آخر اس حد تک نوبت کیوں آئی ایسی کون سی وجہ ہے جس نے انڈیا کو رشیہ سے دور کر دیا کیا ایس 400 انٹی ائر کرافت میزائل سسٹم اب انڈیا کو دیا جائے گا دوستو انڈیا اور روز کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے اگر پاکستان اور چائنہ کی دوستی کو مثال بنایا جائے تو غلط نہ ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آئیک آن کو پرنس کرنا مطبول ہیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے حالیہ کچھ مہینوں سے انڈیا اور روز کے معاملات میں ایک دم تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک آئیک ایگریمنٹ ہے جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے دیکھیں انڈیا کی ہمیشہ سے یہ پائچ رہی ہے کہ دونوں کشتیوں پر سوار رہے یعنی روز کے ساتھ تعلقات بھی ہو اور امریکہ سے یارانہ بھی دوستو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے روز کو اپانستان میں شکست دینے کے لیے پاکستان کی مدد کی تو دوستو آج بھی روز امریکہ کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کرتا ہے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات روز کو اپنی خودمختاری اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہی ہیں تو دوستو ان خطرات کو سمجھتے ہوئے رشیہ نے اپنے سٹریٹیجیک ریلیشنشپ میں تبدیلی لانا شروع کر دیئے دوستو رشیہ کی گرام پانیوں تک رسائی ایک دیرینہ خواب ہے اس خواہش نے رشیہ کو اب پاکستان کے قریب کر دیا ہے انڈیا اور رشیہ کے درمیان ہونے والی سمجھت کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ وبا بتائی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے دنیا میں اسی وبا کے دوران بہت سے سمجھت ہو چکے ہیں دوستو اب آتے ہیں پاکستان اور رشیہ کے موجودہ تعلقات کی طرف جو کہ ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہیں پاکستان اور رشیہ کے درمیان گیارہ سو کلومیٹر طویل گیس پائپ لین کے معاہدے کے علاوہ دس ارب ڈالر سے زائد کے دفاع معاہدے بھی آن ڈا ٹیبل ہیں عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات کے بعد تعلقات میں بہتری تیزی سے آ رہی ہے اور مستقبل قریب میں بننے والے نئے عالمی بلوک کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں دوستو انڈیا کو سب سے بڑا جھٹکہ اس وقت لگا جب روس نے اپنے جدید فائٹر جھٹ سمیت تمام ہتھیار انڈیا کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا دوستو ایس فور ہنڈریٹ اینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم کی بھارت کو ڈلیوری کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر شائع نہیں ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ایس فور ہنڈریٹ میزائل سسٹم انڈیا کو ڈلیور نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان اور رشیہ کے تعلقات میں ایک بہت بڑا بریک تھرو متوقع ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگے بان